الحمدللہ و بالعالمین و صلات و السلام علیہ السلام علیہ و المرسلین تمام سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرہ ایمان ٹیو پاکستان کی جاریب سے پھر دوبارہ ایک نئے موضوع ایک نئے سیگمنٹ کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سفر و برک چل رہا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک و اللہ کریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمایا دیکھیں سفر کے اندر ہماریاں کچھ لوگوں کے اندر جو نہ تواہم پرستیاں ہوتی ہیں کہ مطبعہ سفر بہتر نہیں ہے اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے شادی کی جائے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے ان میں خوشیاں نہیں ہوتی ہیں یا پھر اسی کے ساتھ مثال کے طور پر اولاد نہیں ہوتی ہے یا سفر جو نہ مردوں کے لحاظ سے بڑا بھاری مہینہ کہلاتا ہے اور کاروبار کے لحاظ سے بہتر نہیں ہوتا ہے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں شروع کرنا چاہیے سفر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں شریعت متحرہ کیا کہتی ہے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حق کے بالیسان محمد مصطفی علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ یعنی نہ مرز اڑ کر لگنا ہے نہ سفر کوئی چیز ہے نہ علو کوئی چیز ہے یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ وہم تھا کہ سفر کے مہینے کو جو نہ وہ جو نہ بہت زیادہ معیوف سمجھتے تھے ماد اللہ اگر میں کہوں نا کہ اس کو جو نہ منحوس سمجھا کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان حق کے ترجمانی کے ساتھ فرمایا کہ سب مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں ہر مہینہ ہر وقت ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے کسی میں کوئی نہوست نہیں ہوتی علامہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے دیکھیں نہوست تو انسان کے اپنی ہوتی ہے میں اگر گناہ کروں گا تو وہ دن میرے لئے وہ وقت میرے لئے جو نہ منحوس کہلائے گا لیکن اگر میں اچھا عمل کروں گا اچھائیاں کروں گا تو پھر وہ میرے لئے خوش بخت لمحات کہلائیں گے وہ نیک بخت جو نہ میرے لئے دن کہلائے گا تو لہذا کوئی نہوست نہیں ہوتی اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی مرز اڑ کر نہیں لگتا ہے یعنی کہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان احتیاط تو کرے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی کوئی مرز اڑ کے لگ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پھر اسی کے ساتھ اسی روایت کے اندر ایک بات یہ بھی فرمایا کہ اللو کوئی چیز نہیں ہے ہماری یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر اللو بیٹھ جائنا تو وہاں کوئی نہ کوئی یقینن گھر کا پر جانے والا ہوتا ہے ایسا بھی کوئی نہیں ہے یا پھر وہاں پر مشکلات بغیرہ آتی ہیں ایسا بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ کے محبوب اللہ السلام نے بڑھ سرے جو نے پیکر الحمدلہ برملا فرما دیا نہ سفر کوئی چیز ہے نہ یعنی اس کے کوئی تاریخ ان کے معاملات نہ کوئی منحوس ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللو بھی منحوس جو ہمارے ہمارے سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بیماری اڑکر بھی نہیں لگتی ہے اصل تو ہمیں اپنی زندگیوں کو محاسبہ کرنا چاہیے ہاں اس کے اندر میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں جو مطلب عقیدے میں اور ایمان میں بڑے کمزور ہوتے ہیں اب ہم نے سمجھا دیا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی سنا دیا اب کیا ہوگا ہم نے کہہ دیا چلنے ٹھیک ہے کوئی بھی مشکل آئے گی نا تو بولیں کہ نہیں بھائی دیکھو مولوی صاحب نے تو کہا تھا مطلب جو ہمارے چاہنے والے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے تو کہا تھا کوئی چیز نہیں لیکن دیکھو ہمارے ساتھ تو مشکل آگئی پریشانی آگئی وہ ہماری ہوتا ہے مطلب کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آئیں گے یہ آنکھ پھڑا گی رہی ہے تو یہ ہوگا کالی بلی کاٹ جگہ گے تو وہ جو ہمارے سلسلے ہیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے گمان کے موافق عطا فرماتا ہے اب اگر آپ اگر گمان غلط رکھیں گے تو یہ تو آپ کی مطلب سوچ کی خرابی ہے نا اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کے لئے کیسا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے برا نہیں وہ تو انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے جو انسان کو جیسے کرنی ویسے بھرنی کا مزداغ انسان ہو رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے والدین سے بھی ستر گناہ زیادہ والدہ سے بھی ستر گناہ زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے کیسا وہ ہمارا برا سوچ سکتا ہے ہاں زندگی کے اندر نشیب و فرض ہر انسان کے آتے ہیں تو لہذا یہ ان لوگوں کے لئے میرا چھوٹا فا میسج کیا کہ اگر آپ مثال کہ اب آپ کو سمجھا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آ جاتا ہے تو پھر اپنے عقیدے پر آپ کامل رہیں یہ تو زندگی کا حصہ تھا اسر اور یسر خوشیہ بھی اور غم بھی اسی طرح کا نام تو زندگی ہے اب اگر وہ سفر میں آجائے تو یہ نہیں کہ جنہ سفر محضر اللہ منوس ہو گیا اگر وہ صحیح ہوں گے تو شادی کامیاب ہوگی اور اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے ان کے مزاج صحیح نہیں ہوں گے ان کے معاملات ان کے ازدواجی سلسلے اگر بہتر نہیں ہوں گے تو اب اگر چاہے اچھے سے اچھے مہینے میں کیوں نہ کروا دیں مکہ مدینے میں کیوں نہ کروا دیں اب اگر ان کو خود نے نہیں نبھانا ہوگا تو پھر ایسے بھی دیکھیں گئیں کہ وہاں کی شادیوں کے معاملات بھی پھر جونا آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لہذا کسی بھی وقت کو اور کسی بھی دن کو کسی بھی مہینے کو ہم نے منحوس نہیں سمجھنا ہے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے بقاعدہ فرمایا اب کچھ بات ہے سفر کے مہینے کے لحاظ سے پیش آنے والی ہمارے کو جب آپ جو کہتے ہیں بھئی شادی کرنی یہ نیچے کامیاب نہیں ہوتی علماء نے فرمایا کہ سفر کی پہلی ہجری میں سفر مزفر کی پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علیج المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قاتون جنت حضرت فاطمہ دزہر رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی خانہ آبادی ہوئے آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شادی ہو سکتی کامیاب شادی الحمدللہ جس کو زمانے پر جس کو فقر ہے بلکہ جتنے بھی جوڑے ہیں سب ان کے صدقے لے رہے ہوتے ہیں مالک ان جوڑیوں کے صدقے سے ہماری زندگیوں میں خوشی آئین آیت فرما اور ان کی شادی سفر میں ہوئی ہے اور ہماری یہ کانسپٹ کہ اگر شادی کی جائے تو کامیاب نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی ہے آپ پھر انہی کی زندگی بارکوں کو لے لیں کہ ان کے اولاد کی جیسے بھی کسی کے اولاد ہو سکتی ہے جنہوں نے دین کے لئے سب کچھ قربان کر دیا قیامت تک الحمدللہ جن کے نام کو اللہ نے بقع انعیت فرما دی تو لہذا یہ غلط ہے بلکہ دیکھیں ماشاءاللہ زمانہ ہم جیسے گناہگار لوگ ان کا نام لے کر سینے ہمارے چوڑے ہو جاتے الحمدللہ امام علی مقام امام حسین ہمارے سردار امام حسن ہمارے سردار الحمدللہ وہ الحمدللہ خوش نصیب لوگ حضرت علی جن مرتضہ حضرت فاطمہ دی اللہ تعالی آپ بابا جان ہیں آپ ان کی والدہ محترمہ ہیں تو لہذا کامیاب بھی شادی ہوتی ہے اس سے بات پتا چلی اور اولاد بھی ماشاءاللہ بڑی خوش خوش بقت ہوتی ہے یہ تو ہماری قام قیالیاں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ علماء فرماتے ہیں سفر المزفر سات ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی تو لہذا اگر کوئی ٹریولنگ کے لیے بھی جا ہے تو ٹریولنگ پہ جانا بھی ٹھرک ہے بلکہ اس کو تو فتح نصیب ہوتی ہیں اسی طرح سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن عاص حضرت عثمان من طلح بدری رضی اللہ تعالی عنہ آٹھ ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا مدائن جس میں کسرہ کا محل تاکہ فتح ہوئی سفر مزفر سولہ ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی تو لہذا دیکھیں کتنی اسلام کو فتحات اس مہینے میں حاصل ہوئی ہیں لوگ دین سے وابستہ ہوئے ہیں اور کامیاب ترین زندگیاں اس کے اندر جو ایک ہوئی ہیں تو لہذا ہم یہ ہماری سوچوں کا جو نہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا سلسلہ ہوتا ہے ورنہ کوئی دن اور کوئی مہینہ جو نماز اللہ منحوس نہیں ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اسلام کے پیرائے کے مطابق اچھی سوچ اور فکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ وعب العالم